السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ورلکم بیک ٹو میرے چینل ورلک اپ میں آج مچ تھا افغانیسان وزس آسٹریلیا کا جو کہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو گیا تھا کیونکہ افغانیسان was about to win that match کیونکہ پہلے تو انہوں نے بیٹنگ بہت اچھے کی بہت ہی سینسیبل مچور بیٹنگ کری انہوں نے ابراہیم زادران ایک بہت ہی اچھی فائنڈ ہے افغانیسان کے لیے جو ان کے دوسرے رحمان اللہ گرباز ہیں یعنی دونوں اپنرز ان کے بہت ہی اچھا کرتے آ رہے ہیں پچھلے دو چار دو تین سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ افغانیسان کی بولنگ ان کی سپن بولنگ تو ہمیشہ سے اچھی تھی پیس بولنگ میں بھی اب بہتری آنا شروع ہو گئی تھی ایک چیز جس میں وہ لیک کرتے تھے بیٹنگ میں سینسیبل بیٹنگ میں بیٹنگ تو ان کے پاس تھی اچھی تھی سینسیبل بیٹنگ میں وہ لیک کرتے تھے اور اب وہ سینسیبل بیٹنگ کر رہے ہیں وہ چیز کریں تارگیٹ یا وہ تارگیٹ دیں تارگیٹ سیٹ کریں بہت ہی سینسیبل بیٹنگ کر رہے ہیں آج بھی بہت ہی زیادہ آسٹریلیا کے اچھے بیس اٹیک کے آگے اتنی زیادہ رنز کرنا بہت ہی زیادہ ہے کہ بڑی اچیومن ہے 291 رنز اسکول کیے پہلے تو افغانیسان نے اور تو ان کا اتنا اچھا سٹارٹ نہیں تھا بہت ہے کہ ان کے جو اوپنر تھے ابراہیم زازران انہوں نے بہت ہی آؤٹسٹیننگ باری کھلی ہے راشد خان نے اچھے رنز سکول کیے لیٹ آرڈر میں آکے اچھے کوئی فائل رنز سکول کیے اور جب افغانیستان کی بولنگ کی باری آئی تو دے ور فنومنل نائنٹی ون رنز پہ سات وٹے آسٹریلیا کی گرا دیتی ہیں لگ رہا تھا کہ بھائی آج ایک اور اپسٹ ہونے جا رہے ہیں اور میں تو خیلی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر آج آسٹریلیا آتا ہے تو اس کو اپسٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ افغانستان اچھی ٹیم بن کے اُبھر لئی ہے ایک تمام ٹاپ ٹیمز کو مطلب اپسٹ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہے کہ تکہ لگ جائے یا کبھی بائے لگ یا بائے چانس آپ ہے کہ کسی بڑی ٹیم کو اپسٹ کرو اسی ورل کپ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تو خیر آسٹریلیا جیت گئی سمہاو اور ہے کہ وہ آسٹریلیا تھی تو جیت گئے یہ بھی میں اٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ آسٹریلیا تھی تو جیت گئے ورنہ کوئی اور ٹیم ہوتی تو نائنٹی ون فور سیون ہو کے ٹو ہنے نائنٹی ٹو کا ہیوچ ٹارگٹ نہیں چیز کر سکتے تھے بات آبیسلی دی آر آزیز اور وہ بنے ہی اس طرح کی پریشور سیچویشن کے لئے ہیں بات کمیگ بیک ٹو دا بولرز جو افغانستان کے بولرز نے جو بولنگ کی ہے اور نائنٹی ون فور سیون ہے کہ آسٹریلیا کا سکور ہو گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ بھئی یہ ایزیلی میچ ون کر جائیں گے بات وہی بات ہے کہ ایسی سوچیشن میں آسٹریلیانز اپنا بیسٹ گیم پیش کرتے ہیں آلتو جو ان کے پلیئر تھے آئی تنگ وہ مچل مارش تھے شاید آئی وہ آؤٹ نہیں تھے راشد خان کی بول تھی وہ آؤٹ نہیں تھے آئیج ان کا نہیں نکلا تھا اور انہوں نے ریویو بھی نہیں لیا یعنی اتنی ہے کہ کیا ان کا مائنٹسٹ تھا لیکن انہوں نے ہے کہ ایج نہیں نکلا تھا ایمپائی نے آؤٹ دیا تھا اور انہوں نے ریویو نہیں لیا جبکہ اس میں کوئی ایج نہیں تھا تو یہ چیز دیکھ کے مجھے دیویڈ برونر کا وہ دسمیسل رہا جا گیا جو ہمارے اگنس ہوا تھا جی ٹوانٹی ورلڈ سمی فائنل میں جب ہے کہ ہم بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے آسٹریلیانز کو under pressure کر دیا کبھی بھی نہیں آتے گیا جب پریشن میں ہوتے ہیں یہ اپنا بیسٹ کیل پیش کرتے ہیں اس وقت بھی 5-6 وقت گھرنے کے باوجود بھی سمی فائنل میں انہوں نے 185 سمتھن کچھ تارگیت تھا انہوں نے چیز کر لیا تھا اور ابھی بھی سات وقت گھونے کے بعد بھی 292 رنز کا تارگیت چیز کیا ہے وہ بھی 46.5 ورنز میں وہی میں کہتے ہوں کہ یہ پریشن سیچویشن میں یہ بہت ہی اچھی کھیلتے ہیں and that's why they are Aussies they are mighty Aussies اور ان کو write-off نہیں کیا جا سکتا although یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ آسٹریلیانز آسٹریلیا کی جتنی بھی ٹیمز ہم نے دیکھی ہیں یہ سب سے زیادہ ویک ٹیم ہے سب سے زیادہ ویک ٹیم ہے یہ آسٹریلیا کی پانچ کے بعد تو ان کی ویٹنگ ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر ہے کہ یہ جو گلین مکسویل نے بھی جو آج ایک ہے بیسٹس ٹیلنگ کھیلی اپنے کریئر کی بیسٹ ٹیلنگ انہوں نے کھیلی ہوگی ٹو ہنڈرین ون رنز انہوں نے سکور کی ہیں بہت ہی مائنڈ بلوئنگ ہو چل رہے تھے and the way پیٹ کمینز نے ان کا ساتھ دیا بھائی کیا فینومنیل یہ پلئر ہے یہ بندہ پیٹ کمینز بہت ہی سنسیبل ہے بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے کہ وہ پریشر ماؤنٹ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بہت وہی بات ہے کہ کرکیٹرز ہیں یہ پروفیشنل کرکیٹرز ہیں ان کو بتا ہے ان کا کیا رول ہے بعض اوقات کسی ایک پلئر کا ایک میچ میں جو رول ہوتا ہے وہ اگلے میچ میں نہیں ہوگا بکرز آف کنڈیشن بکرز سیچوئیشن سیچوئیشن کی وجہ سے سب کے رول سویچ ہو جاتے ہیں ہر پلئر کا اپنا ایک رول ہوتا ہے میکسویل کی ہٹس لگ رہی تھی وہ ہٹس لگا رہے تھا اور کمینز نے میک شور کیا کہ دوسرے انڈ سے وکٹ نہ دی جائیں اگر دوسرے انڈ سے وکٹ دے دی جاتی تو پھر میکسویل بھی کچھ میکسویل بھی انگلہ چیئی انگلہ لگ میکسویل سیچوئیشن میکسویل سیچوئیشن بھی آئے اگر میکسویل دوسرے کو اگر بس میکسویل بات بات نو stolen بات 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 جب بھی ضرورت پڑتی ہے ٹیم کو وہ اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں وہ ایشز کا پرس ٹیس بھی سب کو یاد ہوگا کس طرح سے پیٹ کمینز نے وہ میچ نکالا تھا اور آسٹریلیا کو وکٹری دلائی تھی جو کہ اتنی زیادہ کروشل اینڈ میں ثابت ہو گئی کیونکہ ایک میچ میں بارشی نظر ہو گیا تھا ایشز کا تھرڈ یا پورٹ میچ تو بارشی نظر ہو گیا تھا پہک سریز قیمینز نے تشاری نہیں کوئی چند کر لیتے کا اس فٹریلیا کو وجی Lee دلائی تھی اور آسٹریلیا کو جیت سے نرے ا سے وہ ہائی بناء ٹاپر کار چکے ہوں کیونکہ بھی جیتے ہیں اس کے بعد سے وہ سب جیتے ہی جا دے ہیں تو ای تین انہوں نے قولیفائی کر لیا ہوگا ای تین اب نیکس مہتے ہیں انہوں نے بنگلیدش کے اگنسے ایم نوٹ رونگ تو وہی بات ہے کہ وہی سامی میں جب آسٹریلیس پہنچ جاتے ہیں پھر یہ بلکب لے کے ایمانتے ہیں یہ نوکاوٹ سیچویشن میں پریش پریش سیچویشن میں بہتی مائنڈ بلوئی کھیل پیش کرتے ہیں بہت خیل گلین میکسیل کی تاریف کرنی پڑے گی بہت ہی فلاولیس انہیں انہوں نے کھیلی ہے 201 رنز انہوں نے سکول کیے ہیں انہوں نے جس 128 ڈیلیوریز آسم مین آسم میرے پاس لفظ نہیں ہے کس طرح کے یہ بیٹرز ہیں کس طرح کے یہ ٹیم ہیں آسٹریلیانز کی اور ہمیشہ سے ہم نے تو اپنے جب سے میں نے کرکل دیکھنا شروع کی ہے میں نے آسٹریلیانز کو ایسے ہی دیکھا ہے ورنہ وہی ہے کہ جیسے شلنکہ کے ٹیم بھی پہلے ایک زمانے میں پہلے اچھی ہوتی تھی اب گلو ہو گئی بنگلہ دیش بھی ایک زمانے میں نسبتاً بہتر پرفارمنسز دے رہی تھی اب ہے کہ وہ بھی اتنی زیادہ اچھی پرفارمنسز نہیں دے رہی ہے مختلف دیکھا ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم بھی کہہ رہا ہے کو بھی آسٹریلیانز ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں ان بیٹن ہی رہے ہیں اور پریشر سیچویشن میں بہت اچھا کھیلتے ہیں اور خیر اس کا کریٹ جانا چاہیے ان کی منیجمنٹ کو بھی جو ان کی منیجمنٹ ہے جو ان کا سسٹم ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے ان کی جو پرفارمنسز کا گراف ہے وہ اوپر جاتا جا رہا ہے یا تو اوپر جا رہا ہے یا پھر لیول میں رہ رہا ہے نیچے کی طرف نہیں گر رہا ہے جو کہ بہت ہی خیل ہم سب کو سیکھنا چاہیے ہمارا تو خیل سسٹم ہی ذمہ دال ہے بنگلہ دیش کا بھی یہی پرابلم میں شلنکہ کی بھی بھی سسٹم اور مینجمنٹ کی ہی پرابلم تھی جس کے وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے جو ویس ان ڈیز کی ٹیم ہے تو وہی بات ہے کہ خالی یارہ پلیئرز ہی نہیں ڈیفائن کرتے کہ ملک کی کرکٹ کہاں جائے گی اوپر کی طرف جائے گی یا تنظر کی طرف گامزن ہوگی یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگ منیج کر رہے ہوتے ہیں جو چیرمن ہوتے ہیں جو سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک ذمہ دار ہوتا ہے انیویز ابراہیم زادران کی تعریف کرنی پڑے گی بہت اچھی انہوں نے انہیں کھیلی تھوڑا سو سلو رہے اگر تو تھوڑے زیادہ رنس کوئی فائر رنس کرتے کیونکہ اتنے زیادہ رنس انہوں نے انہوں نے نہیں کیا کیونکہ جب وہ سیٹ تھے تو انہیں تھوڑے سے رنس کرنے چاہیے خیر اس وقت اچھا لگ رہا تھا 291 سکر ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ رنس کی اچھا سکر ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم ہار گئی اور وہ پی نینٹی پھر سیون کے بعد ہار گئی تو پھر ایک ہے کہ کوشن رہا کرتا ہے کہ ابراہیم زادران جب سیٹ تھے تو انہیں ایک ہیٹ کر لینا چاہیئے تھا زیادہ رنسکور کر لینا چاہیئے تھا راشد آن نے اچھے کوئی کوئی فائر رنسکور کیا اور مجھے لگ رہا تھا کہ دو وکٹر راشد خان پہلے ہی لے چونکہ مجھے لگ رہا تھا شاہداد راشد خان کا ہی دن ہے گلن میکسویل نے کہا کہ نو بھائی مجھے ہیر ستیل میں ہیر اور مجھے ٹیم مجھے 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 گئے پاکستانی پہلے دل دکھ 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 بڑھاتا اگر اگر آج کانٹسان جیت جاتا تو پاکستان کے لئے بہت زیادہ مسائل ہو جاتے چانسز پھر بھی رہتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ بہت زیادہ کچھ مارجن بڑھ جاتا اور وہی ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتے پاکستان کے لئے ابھی بھی پاکستان is alive in this world cup اور وہی بات ہے کہ جو مجھے شرلنکہ نیوزرین کا مجھے اس میں 80-90% بارش کے چانسز ہیں اور سیلابی صورتحال ابھی تک تو ہے بینگلالوں میں جہاں پہ یہ میچ ہونا ہے اس پورے شہر میں کیونکہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں آج میں یہی دیکھ رہتی کہ بہت زیادہ سیلابی صورتحال ہو چکی ہے اور اس دل بھی بارش کی پیشنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کا اگر حکم ہوا اور جو ہماری پاکستان ٹیم کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ تو اللہ تعالی ضرور ہے کہ ہمیں سیمی فائنل کے لئے کالی فائٹ آروا دیں گے وانا تو پھر ابھیس لی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم اپنے جو ایک میچ رکھا رہا ہے وہ جیت لیں گے واپس آ جائیں گے انشاءاللہ اور ہم سپورٹ ہوں وہی ہے کہ جو بھی ریزلٹ آئے ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں اپنے کیپنن کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں بعض وقت خیر غصہ آ جاتا ہے تو غصہ نکال بھی نہیں ہماری ٹیم میں ہم پیار کرتے ہیں تو غصہ ہی ہم کر سکتے ہیں لیٹر آن پھر ریگریٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سے نئے جو جش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم انشاء کریں گے اگر ہماری ٹیم پہنچی سیمی فائنل میں اور اگر نہیں پہنچی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوتے شکریہ کی جائے گا شکریہ کی جائے گا شکریہ کی جائے گا اللہ حافظ